دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ میں یہ بل لینگویج بل جو ہے انٹروڈوس کرنے جا رہے ہیں جس میں جمہو کشمیر میں یہ لوگ پانچ لینگویجز کا فارمولا لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے نئی تین زبانوں کو ایڈ کیا ہے ڈوگری کشمیری اور ہندی اردو تو انگلیش آلڑی یہاں تھی لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جمہو کشمیر کانچوشن جو تھا جو آرٹیکل 370 کے جانے سے ختم کر دیا گیا اس جین کے کانچوشن میں پنجابی اور دیگر زبانوں کو ایک مقام تھا ریکوگنائز لینگویج تھی جمہو کشمیر کی اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سکول ہیں ہمارے تین چار سکول جو ہیں اس میں پنجابی جو ہے پڑھائی جاتی ہے کالجو میں پڑھائی جاتی ہے جمہو میں ایک پنجابی یونسٹری کا ایک شعبہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو جین کے کلچر اکیڈمی ہے اس میں بھی ایک سیکشن ہے اس کے ایک منتلی میکزین پنجابی کا جو گورمنٹ کے آفیشل طور پر نکلتا ہے تو یہ سب چیزوں کا اتنا بیس ہے اس کو ایک دن میں آپ ایک بل لا کے اس کو ختم کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہاں کے لوگ جو ہیں آلڑی یہاں ناراض ہیں اور اب آپ منتلی کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں ایسی حرکتوں سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو پنجابی کے دشمن ہیں یہ پنجابی زبان جو ہے یہ ورلڈ کی فیفت لینگویج مانی جاتی ہے پورے نورٹ انڈیا میں کیا دنیا میں ہر جگہ بولی جاتی ہے ہمارے ہندوستان سے بہت اس کا آوریجن ہمارا جمہو کشمیر انڈیا کا ہے لیکن یہ پورے دنیا میں بولی جاتی ہے اس کے بعد آپ جمہو کشمیر میں ایک رائٹ تھا یہاں پنجابی بولنے والے لوگوں کا اور اس سے وہ آپ محروم کرنا چاہتے ہیں یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا اس پنجابی زبان کو لکھنے والے پڑھنے والے کھالی سیکھی نہیں اس میں بہت سے مسلم لکھا رہی ہیں بہت سے مسلم پنجابی بولنے والے ہیں تو یہ زبان جو ہے زبان کبھی کسی کی نہیں ہوتی زبان سب کی ہوتی ہے بہت پنجابی زبان زبان ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا زیادہ جو لیزان ہے زیادہ اس کی جو اہمیت ہے وہ سکھوں کے پاس ہے کیونکہ سکھوں کا سارا لٹریچر کلچر اور یہاں تک ہی جو ہماری مقدس کتاب جو گرو گرنٹ صاحب جو ہے وہ بھی پنجابی زبان میں ہے تو ایسا کرنے سے وہ ہمیں کیا چاہتے ہیں ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈائیلوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کشمیر جو ہے یہ ایک بہت سنسٹیو جگہ ہے یہاں پہ ہر چیز کو پوری دنیا بڑی گہرائی سے دیکھتی ہے میجارٹی کمیونٹی جو ناراض ہے اب ایسا لینگویج فارمولا لاکے آپ مانیٹری کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں آخر اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا منشہ ہے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے بیہاب کریں میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کروں گا کہ پارلیمنٹ بل لے جانے سے پہلے وہ اس کو ریویو کریں اور ریویو کرنے پنجابی کو انکلوڈ کریں نہیں تو یہاں کے لوگ بیٹھیں گے نہیں میں نے دیکھا کل جمہو کے لوگ بات سڑکوں پر بھی آنا شروع ہو گے کوورٹ کے باوجود بھی وہ آئے لیکن جمہو کشمی دونوں جوگہ پر نکل آئیں گے لوگ راجوری پونچ کٹھوا کوئی ایسی ڈسٹرک نہیں ہے جہاں سکھوں کی آبادی نہیں ہے اور پنجابی بولنے والے ہیں وہ لوگ آئیں گے ایک بہت بڑا ایجیٹیشن ہوگا زبان ایک زبان ہوتی ہے انسان کی وہ ایک بڑی امپورٹنٹنس رکھتی ہے سر اگر بات کریں باقی جو فورن کنٹریز ہے وہ پنجابی لنگویج کو پیورٹی پر رکھتے ہیں لیکن انڈیا میں بلکل بھی نہیں کیا کچھ سمجھتے آپ اس کو نہیں اس کے لئے پولٹیکل مارٹیو ہے میں کھڑے آپ نام لینا چاہوں گا کہ آر ایس ایس جو ہے اس کی جو پولیسی ہے وہ بلکل اپنے دائرے میں ہے وہ کسی اور ریلیجن کو اس طرح سے ڈیموکریٹک ویسے نہیں دیکھنا چاہتی وہ ایک بند دائرے میں سب کو ڈائلوٹ کرنا چاہتی ہے انہوں نے آلڑی بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں جو سکھوں کو بلکل برداشت نہیں اور اس کے پیچھے بھی جو ہاتھ ہے وہ آر ایس ایس کا ہی ہے کیونکہ آر ایس ایس ایک ایجنڈا کو لے کے چل رہی ہے کہ سکھ ہندو کے ایک حصہ ہے وہ کبھی کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں یہ سکھ قوم جو ہے یہ بلکل ایک الگ قوم ہے اور یہ کبھی بھی اس طرح سے ڈائلوٹ نہیں ہوگی چاہے یہ جتنی کوشش کر لیں لیکن ہم اس زبان کے رائج کرنے کے لئے لڑیں گے نہیں تو ایک آخری جنگ ان کے ساتھ ہوگی سر انٹرڈکشن دے کے ہمیں یہ بتائیے کہ حالی میں جو فیصلہ ہے کہ پنجابی لینگویج کو اور ایک بار چھوڑا ہے تو آپ اپنی اپنی اپنیم اس پر بتائیے میرا نام دیوندر سنگھ ہے میں سکھ میشنری کالج کشمیر زون کا ایک چھوٹا سا ادھیکاری ہوں تو جیسے یہ خبر میڈیا میں آگئی تو ہماری کمیونٹی ہم سب اس پر اطراز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری لینگویج ہے یہ فورٹی سیون سے پہلے چل رہی ہے اور ہمارے جینڈ کے میں سکولوں میں کیونکہ میں بھی سیمٹی ایٹ میں میں نے میٹرک کیا ہے میٹرک بورڈ میں ہم اس کو جگرافیا ہسٹری ہم پنجابی میں لکھتے تھے اور اس وقت سے ہمارے یہاں سکولوں میں ٹیچر تھے ہائیس سکول میں تھے ہائیس کنڈری ہائیس کنڈری میں تھے اور کالجو میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی لیکن اس وقت جو انہوں نے ان پانچ بزبانوں کو اخنائز کیا لیکن جو ہماری یہ پنجابی ہے اس نے انہوں نے اگنور کیا اس کا یہ معنی ہے ہمارا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے دو طرفی ایک فیصلہ لیا جو ہماری کمیونٹی کو اس پر اتراز ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری کمیونٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں لینے سے پہلے اس آرڈر کو روک کیا جائے اور ہماری یہ پنجابی کو لاغو کیا جائے نہیں تو ہماری جو کمیونٹی پوری جینڈ کے میں یہ روڑ پر اترائے گی جس طرح جمہو میں ہوا کوڑ نائنٹی کے لحاظ سے تو مجھے لگتا کہ ہم آنے والے سائن میں بلکل جمہو اور کشمیر میں روڑوں سے گھروں سے باہر نکلائیں گے اس کا ہم پروٹسٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک یہ آرڈر ریوک نہیں ہو جائے گا کیا کوئی سمجھتا آپ اس فیصلی کو کیوں ایسا کیا گیا حالانکہ سرکار نے اس پریس نوٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ لوگوں کی مانگ تھی یہ پانچ لنگویج لیکن اگر لوگوں کی مانگ تھی لیکن یہ تو ہماری لنگویج ہے یہ فورٹی سیون سے چل رہی تھے اس کا مطلب ہے کہ ایک سازش کے تحت ہمیں اس نے اگنور کیا گیا ہمیں اسے باہر نکالا گیا ہمارا معنی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں وزارت کر رہے ہیں یہ ہماری کمیونٹی کو انڈیا سے باہر نکالا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے جب تک ہمارے یہ آرٹ ریووک نہیں ہوتا تب تک آنے والا ٹائم میں ہم درنے دیں گے روڈ پر آئیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے میرا نام کلدیب زنگر میں ایکس پریزیڈن سنگر اور آج کشمیر سکھ سائی قضاء پریزیڈنٹ ہوں ہم سب جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سب اس کی مذہبت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے آج ہماری پنجابی لینگویج کو ہم کو چھوڑ دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لینگویج بھی انگلو بھی جائی ایونکہ پاکستان ہماری لینگویج وہاں پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پاکستان میں پنجاب میں بھی چل رہی ہے تو انڈیا میں یہ حال ہے ہمارا تو ہم جائیں گے تو جائیں گا ہمارے مانیٹی کو آلڈی انہوں نے ہم نے کرش کر کے رکھا ہوا ہے سینٹر گورم سے اپیل کرتے ہیں اور ایل جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ذرا اس پہ مدالہ کیجئے اور ہمارے جو یہ مین مدعہ ہے یہ پوری کمیٹی کا مدعہ ہے پنجابی لینگویج کا مدعہ ہے یہ کسی پرسنل کا مدعہ نہیں ہے تو اس کو اجار کیا جائے تاکہ ہماری لینگویج بھی دی جائے ہماری بھی اس کو شامل کیا جائے یہ ہمارا مدعہ اور کچھ نہیں ہے آل کی وجہ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورم میں ایک باتیں پہنچیں تاکہ ہمارا کام یہ ہو جائے سابقا سیکرٹری گورتر پندر کمیٹی ڈیسنل سے نگر آئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہم خوش ہوئے کہ کچھ پانچ زمانوں کو یہاں پہ کشمیر میں جیانٹی میں لاغب کیا جا رہا ہے لیکن بات سمتی کی بات ہر طرح کی بار اس بار بھی پنجابی گورنوں نے اغلو کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہم یہ سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم ہندوستان میں رہ کر یہاں کے باشندے نہیں ہیں پنجابی ہر جگہ بولی جاتی ہے پورے جمہو لکھنپور سے لے کر میں آپ نے جمہو کشمیر یو ٹی وی کی بات کرتا سب جگہ پنجابی بولی جاتی ہے پڑھا ہی جاتی ہے چاہے وہ سکول ہوں چاہے وہ کالجز ہوں چاہے وہ انجورسٹیٹیز ہوں تو آپ گورنمنٹ کو سرکار کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں رائٹر جتنے بھی کشمیر کے ہیں ان کو ہر سال سینٹر گورنمنٹ یا کوئی نہ کوئی سٹیٹو میں ان کو بلا کر ان کو ہم عزت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کی کتابیں جو چھپ کی آتی ہیں اس میں بھی ان کو حصہ ملتا ہے لیکن کل کی بار ہر طرح کی طرح آئی بھی ہمیں اگنور کیا گیا تھا لہذا ہم امیت کرتے ہیں جو آج ہمارے الیفٹر گورنر صاحب آئے ہیں ان سے سینٹر گورنمنٹ کی فوری مداخلت کر کے جو کشمیری سکو میں ایک نہرازگی کی لہر دھڑی ہوئی ہے کیونکہ آج کور کی وجہ سے سارے لوگ تو نہیں آسکے ہم کچھ لوگ ہی آئے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ گور کر کے یہاں کی ان پانچ زبانوں میں پنجابی کو بھی لاغی کریں تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ہم بھی یہاں کے باشنندے ہیں ہم گورنمنٹ کے تائج دلسلس بات پر لیے شکریہ دا کریں گے کہ وہ گور کریں گے بھائی کشمیری سکو کے ساتھ جمہو کے سکو کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے